بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیٹ پاؤزم جریال آپ کے حدمت میں حاضر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کو جو پاکستان میں درپیش مسائل ہیں امیگریشن سے ریلیٹڈ یا اس سے علاوہ مینلی جس چیز کو میں ٹارگٹ کروں گا وہ اوورسیز پاکستانیوں کی یا ان لوگوں کی جن کے پاس اوریجن کارڈ ہے پراپرٹیز پر قبضے ہوئے میں ہیں یا اس سے متعلق کسی بھی قسم کا ان کو مسائل درپیش ہیں تو بات کریں گے امیگریشن آرڈینس 1979 کی 1979 میں ان چیزوں سے نبردازمہ ہونے کے لیے حکومت نے ایک آرڈینس متعارف کروایا اور اس آرڈینس کے تحت ادارہ بنایا گیا اور وہ ادارہ ہے ڈیریکٹوریٹ جنرل ایکسائز اینڈ اوورسیز ایمپلائیمنٹس اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں یا آپ کے باس اوریجن کارڈ ہے آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن آپ نے پاکستان میں کوئی پراپرٹی پرچیز کی ہے آپ نے کوئی پراپرٹی یہاں پر چھوڑی تھی جانے سے پہلے اس پراپرٹی پر قبضہ ہو جائے آپ نے جو پراپرٹی پرچیز کی ہے وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی دھوکت ہے یا فراڈ ہو گیا ہے یا جملہ اس طرح کے جو مسائل ہیں قبضے سے ریلیٹڈ یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ یا اس طرح کے کوئی بھی ایشو آپ کو درپیش ہے تو آپ کریں گے کیا آپ نے کرنا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کا میں نے نام لیا دیریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائیمنٹ یہاں کے دیریکٹر جنرل کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے اور اپلیکیشن ٹیبل کرنی ہے اس کو کہ جناب میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور میرے ساتھ یہ 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 مسائل درپیش ہیں اور میری پراپرٹی پر قبضہ ہو گیا یا میں نے کوئی پراپرٹی پر انبسمنٹ کی یا خرید دی ہے وہاں پر فراڈ ہو گیا یا کسی نے میرے ساتھ کرمینل بریچ آف ٹرسٹ کر دیا ہے تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے ادارہ ہے اور ڈی جی اس کے اوپر کاغنیزنس لے گا اپلیکیشن کے اوپر اور اپلیکیشن کے اوپر کاغنیزنس لینے کے بعد انہوں نے پروٹیکٹرز بقائدہ جن کو اوورسیز پروٹیکٹرز کہا جاتا ہے یا امیگرینٹس پروٹیکٹرز کہا جاتا ہے وہ افیسرز ہائر کیے ہوئے ہیں اور وہ تمام ان کا کام یہ ہے ان کے ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ ان کو جورسٹکشن دے دی گئی ہے کہ آپ نے اتنے ایریا میں کام کرنا ہے جس طرح ایک ایسے چوکی ہوتی ہے جورسٹکشن کے ایک کوٹ کی ہوتی ہے تو وہ اس ایریا میں آپ کی جو کنسرنڈ پروٹیکٹر ہوگا افیسر اس کو اپلیکیشن بھیج دی جائے گی اور وہ اس کے اوپر کاربئی کرے گا اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ یا آپ کو جو بھی مسائل درپیش ہیں وہ حل ہو جائیں گے بقائدہ اس کا ادارہ ہے اور جو سیکشن جس کی میں بات کرو ہوں یہ سیکشن فور بی ہے اسی امیگریشن آرڈیننس نائنٹین سیمٹین نائن کا تو اس طرح سے آپ اپنے مسائل کو اڈریس کر سکتے ہیں اور پروپر فورم کو انوک کر کے اپنے مسائل کا مدعوہ کروا سکتے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے لانے کے بعد